بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوفہ کے ایک شخص نے بڑے دھوم دام سے ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی ولی ماں کی دعوت میں تمام آیان و قبر موجود تھے مسر بن قدام حسن بن سالے سفیان سوری امام آزم بھی شریک دعوت تھے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک صاحب کھانا بدحواس گھر سے نکلا اور کہا گزب ہو گیا زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے بیویاں بدل گئی جس عورت نے جس کے پاس رات گزاری وہ اس کا شہر نہیں تھا سفیان سوری نے کہا امیر ماویہ کی زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا اس سے نکاح پر کچھ فرق نہیں پڑتا البتہ دونوں کو مہر لازمی ہوگا مصر بن قدام امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے امام صاحب نے فرمایا پہلے دونوں لڑکے کو بلایا جائے تب جواب دوں گا دونوں شہر کو بلایا گیا امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات تم نے جس عورت کے ساتھ رات گزاری ہے اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہے دونوں نے کہا ہاں تب امام صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح پڑھایا گیا تھا اسے طلاق دے دو اور ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رے چکا ہے حضرت سفیان سوری نے دو جواب دیا تھا مسئلہ کے لحاظ سے وہ بھی صحیح تھا وطی بل شبہ کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے مگر امام صاحب نے جس مسلط کو پیش نظر رکھا وہ انہی کا حصہ تھا اس لیے کہ وطی بل شبہ کی وجہ سے عدت تک انتظار کرنا پڑتا جو اس وقت ایک مشکل عمر تھا پھر عدت کے زمانے ہر ایک کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے پاس رات گزار چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر گیرت گوارہ نہ کرتی اور نکاح کا اصل مقصد الفت و محبت اتحاد و امتماد بڑی مشکل سے قائم ہو پاتا ہے